اسلام علیکم کیسے آپ سب امیدی کا سب خیریت سے ہوں گے اور آج میں بنا رہی ہوں انڈے آلو کا سالن میں نے نو انڈے لیا ہے اور تین چار آلو لیا ہے اس کو دھوکے میں نے اچھی طرح کٹ کے اور اُبلنے کے لیے رکھ دیا ہے چار سٹیپ میں میں نے کٹا ہے اور اس میں پانی اتنا ایٹ کریں گے ہم تاکہ ہمارے انڈے اچھی طرح ڈپ ہو جائیں اور اس میں میں نے ہاپ ٹی سپون نمک ڈالا ہے تاکہ نمک ڈالنے سے یہ انڈے جو ہمارے ٹوکتے نہیں ہیں تو اسے اچھی طرح مکس کریں گے ہم ڈھککا ڈھککے اُبلنے کے لیے رکھ دیں گے اور یہاں میں نے چاہ ٹماٹر لیے ہری دھینیاں دو پیاد اور ہری مرچے لیے دہی لیا ہے لسنہ درگا پیسٹ ہے اور یہ کچھ سٹائسس ہے جو میں اس میں ڈالتی جاؤں گی آپ کو بتاتی جاؤں گی تو یہ دیکھ لیں آپ یہاں انڈے ہمارے بوائل ہو چکے ہیں دیسمنٹ ہو گیا دیسمنٹ سے زیادہ آپ کو بوائل نہیں کیجئے گا تو یہ دیکھیں میں اب اسے نکال لیتی ہوں اور آلو کو میں مزید بوائل کروں گی کیونکہ انڈوں کے ساتھ آلو بوائل نہیں ہوتے ہیں انڈے جب بوائل ہو جاتے ہیں تو میں اسے نکالنے کے بعد اسے ٹھنڈا کر کے اسے چھیل لوں گی یہ دیکھیں انڈے ہمارے ٹھنڈے ہو چکے ہیں اب میں اسے چھیل کے اور اس میں کٹ کے نشان لگاؤں گی تو یہ دیکھیں میں کٹ کر نشان لگا رہی ہوں اس سے ہم فرائی کریں گے تو میں نے سلوک لیم پر کڑھائی میں آویل ڈال کے رکھ دیا ہے گرم ہونے کیلئے اور یہاں دیکھیں میں اس میں کٹ لگا رہی ہوں کٹ میں اس وجہ سے لگا رہی ہوں تاکہ جو میں مسالے اس میں ڈالوں گی یا سالن میں یہ انڈے ڈالوں گی تو مسالے اس میں اچھی طرح جب سو جائیں تو میں یہ کٹ لگانے کے بعد اس میں ہاپ ٹی سپون نمک اور ہلدی اٹ کر کے اسے اچھی طرح مکس کروں گی یہ دیکھیں انڈے سارے کٹ چکے ہیں اب اس میں میں ہلدی اور نمک مکس کروں گی سربیوں میں انڈے آلوں گا سالن بہت مزدار لگتا ہے آپ بنا کے ضرور ٹرائی کیا کریں تو یہاں ہمارا آئل گرم ہو گیا ہے اب میں اس میں انڈے ڈالوں گی سارے انڈے کھٹے نہیں ڈالنا ہے میں چار انڈے ڈال لیوں اس میں آئل ہمارا گرم ہیں تو یہ فورا فرائی ہو جائیں ایسے ہمیں اُلٹ پلٹ کر کے اچھی طرح فرائی کرنا ہے تاکہ اس کی براؤن کے لئے اس میں انڈوں میں آ جائے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب ضرور کیجئے اور ویڈیو پسند آتی تو لائک اور دوستوں میں شیئر بھی کیجئے گا یہ دیکھیں انڈے فرائی ہو رہے ہیں اس سے تھوڑا سو اور فرائی کر لیں اس کے بعد ہم نکال لیتے ہیں اسے یہ دیکھیں فرائی ہو چکے ہیں اب میں اسے نکال لوں گی اس چھنی کی مدد سے تاکہ سارا اوائل اس میں سپریٹ ہو جائے اور اس کے بعد میں باقی جو انڈے ہیں وہ بھی اس میں اٹ کر دوں گی اس کو بھی ہم فرائی کر لیں گے تاکہ اس میں بھی براؤن لیئر بن جائے جو دیکھنے میں بھی خوبصات لگتی ہے یہ دیکھیں انڈے بھی فرائی ہو چکے ہیں میں انے بھی نکال رہی ہوں ہمارے سارے انڈے فرائی ہو چکے ہیں اب اسی آئل میں میں آلو بھی جو ہے فرائی کروں گی آلو کو بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے اور یہی آئل ہے جو میں پتیلی میں کنوٹ کر دوں گی اسی آئل میں ہم مسالہ بنائیں گے آئل کو ضائع نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے پتیلی میں ڈال دیا ہے تیل گرم ہے اس میں میں میتھی دانیں ڈال رہی ہوں اس کی بہت اچھی خوشبو تیل میں آ جائے گی تو یہ تھوڑا ترک جائے گا تو میں اس میں پیاز ڈال کے بران کروں گی اس میں میں نے دو تیز پتے ڈالیں ڈالوں گی نہیں 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 اب اگر بڑے سائز کے ٹامٹر ہے تو آپ دو لے لیں اور چھوٹے ہیں جو چار بھی لے سکتے ہیں تو میں نے دو ٹامٹر لیا ہے اور اس میں لسن ادرہ کا پیسٹ ڈال دیا ہے اس کی بھنائی کریں گے ہم اس میں مسالے اٹھ کروں گی میں پسی بھی لال میرچ اس کے پاس ہلڈی ڈالوں گی پساوہ دھنیا ڈالوں گی پساوہ بھناوہ زیرہ ڈالوں گی کٹی بھی لال میرچ ڈالوں گی اور ان سب مسالوں کو اچھی طرح مکس کرنا ہے مرچ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا اور میں اب اس میں نمک بھی اٹھ کروں گی نمک اور مرچ میں کہتی ہوں کہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالا کریں میں تھوڑا سپائسی پسند کرتی ہوں تو میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالتی ہوں آپ کم کھاتے ہیں تو کم ڈالیں اس میں میں نے دہی کو پھیٹ کے رکھا تھا وہ ڈال دیا ہے دہی کو پھیٹ کے ڈالنا ہے کیونکہ پھر وہ ایسے ہی ڈال دینے سے دانے دانے ہو جاتے ہیں تو مسالہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا ہے تو اب اسے اچھی طرح پھیٹ کے ڈالیں تو یہ اس میں دانے بنے ہوئے نہیں آئیں گے دیکھیں دہی کا بھی پانی ریلیز ہوا ہے اس کو ہم اچھی طرح خوش کریں گے اس کا پانی اچھی طرح بنائی کریں گے مسالہ جتنی اچھی طرح بھونتا ہے سارن میں اتنا ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو میں مسالہ کو بہت بھونتی ہوں تو یہ دیکھیں میں مسالہ اچھی طرح بھون رہی ہوں اچھی طرح مسالہ بھون جائے گا اس کا آئن سپیٹ ہو جائے گا تو میں نے جو ہری مرچے رکھیں گے وہ چار عدد ہری مرچے ڈال دوں گے اس میں ہری مرچے کو بھی اس سے آپ کڑ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح مسالہ بھون رہا ہے ہمارا مسالہ ہمارا اچھی طرح بھون چکا ہے دیکھیں کتنا داندار مسالہ بھون رہا ہے ہم اس میں انڈے آلو جو فرائی کر کے رکھتے ہیں وہ ڈال دوں گی اور اسے اچھی طرح مکس کریں گی تاکہ مسالے جو ہیں انڈوں میں اچھی طرح مکس ہو جائیں اور اس کا مسالہ جو ہے انڈوں میں جبز ہو جائے تو ہم اسے اتنا چلائیں گے اور اتنا مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس میں پانی اٹھ کریں گے آپ اتنا پانی ڈالیں تاکہ آپ کا شوربہ آپ کو جتنا رکھنا ہوں آپ اس حساب سے پانی ڈالیں بہت زیادہ شوربہ پتلا بھی اچھا نہیں لگتا ہے اور بہت زیادہ گاڑا بھی اچھا لگتا ہے اچھا نارمل رکھے میں دیکھیں نارمل شوربہ رکھ رہی ہوں اس کا اتنا مجھے صحیح لگ رہا ہے اور اس سٹیپ پہ میں اس میں ہری دھنیا کٹا بھر ڈال دوں گی اور اس کے بعد تھوڑا سا گرمہ سارہ ڈال دوں گی انڈ میں گرمہ سارہ ڈالنے سے اس کے خوشبو سالن میں بہت اچھی آتی ہے جب میں اسے ڈھک کے تھوڑا سلو پلیم پہ پکاؤں گی تو یہ دیکھیں میں نے ڈھک دیا ہے اس کے بعد آپ کو میٹی شورٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہمارا سالن ریڈی ہو گیا ہے اس کی گرے بھی اتنی ہی مجھے رکھنی تھی تو یہ دیکھیں میں ڈی شورٹ کر رہی ہوں تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بنائیے گا میرے طریقے سے آپ کو بہت تسان آئے گی فائنل لک دیکھ لیں دیکھنے میں کتنی اچھی کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ